وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ مَا لَمْ يَأْتِ بِالتَّلْبِيَةِ خِلافاً لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْأَدَاءِ فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ كَمَا فِي تَحْرِيمَةِ الصَّلَاةِ گزرشتہ سبق میں احرام کا بیان شروع ہوا تھا اور صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ احرام کے لئے افضل یہ ہے کہ انسان غسل کر لے اور اس کے بعد دو چادریں پہن لے اور بہتر یہ ہے کہ نئی چادریں ہوں ورنہ دھولی ہوئی چادریں پہن لے اور اس کے بعد جو ہے خوشبو وغیرہ لگانا چاہتا ہے خوشبو لگا لے اور اس کے بعد دو رکعتیں احرام کی جو مسنون ہیں وہ پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا کر لے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھے اس نماز کے بعد اور اگر وہ مفرد بالحج ہے تو اپنے اس تلبیہ کے ذریعہ حج کی نیت کر لے اور جب وہ تلبیہ کہہ دے گا تو وہ محرم ہو گیا اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ صرف نیت کرنے سے وہ محرم نہیں بنے گا جب تک وہ تلبیہ نہیں کہہ لے گا بھئی تو یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ احرام کے لیے نیت بھی ضروری اور تلبیہ کا کہنا بھی ضروری صرف تلبیہ کہا تو بھی محرم نہیں صرف نیت کی تو بھی محرم نہیں لیکن تلبیہ میں پھر بالخصوص تلبیہ ہی کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کی تعظیم اور حمد و سنہ والا کوئی لفظ کوئی کلمات کہہ لے تو اسے وہ محرم بن جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وغیرہ کچھ بھی کہہ لے تو اسے کیا بن جائے گا وہ محرم بن جائے گا یہی اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَا يَصِيرُ شَارِ عَنْفِ الْإِحْرَامِ بِمُجَرَّدِ النِّيَتِ مَعْلَمْ يَحْفِ بِالْتَلْبِیَتِ اور وہ شخص شروع ہونے والا نہیں ہوگا احرام کے اندر صرف اپنی نیت سے جب تک کہ وہ تلبیہ نہ لے کر آئے یعنی جب تک وہ تلبیہ نہ کہے خلاف اللی شافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف نیت سے ہی وہ محرم بن جائے گا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں روزے پر جیسے روزے کے اندر کچھ چیزوں سے رکنا ضروری ہے اسی طرح حج کے اندر بھی بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر احرام کے اندر احرام میں بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں بال نہیں کار سکتا ناکن نہیں کار سکتا بی بی سے صحبت نہیں کار سکتا وغیرہ تو اس میں یہ بھی روزے کی طرح ہوا اور روزہ صرف نیت سے شروع ہو جاتا ہے لہذا یہاں یہ احرام بھی صرف کس سے شروع ہو جائے گا نیت سے جبکہ ہم اس کو قیاس کرتے ہیں نماز پر بھئی کہ احرام کے بعد حج کے افعال سرانجام دینے ہیں باقاعدہ جیسے نماز کے اندر باقاعدہ افعال سرانجام دیے جاتے ہیں اور وہاں صرف نیت سے نماز شروع نہیں ہوتی بلکہ تطبیر تحریمہ کا کہنا ضروری ہے اور اس میں تفصیل آپ پڑ چکے کہ امام آزام بحانیفہ رہوں لہ کے نزدیک کوئی ایسا قلیمہ کہہ لے جسے اللہ کی عظمت وغیرہ بیان ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور امام ابو یوسف رہوں اللہ فرماتے ہیں تکبیر کہنا ضروری اللہ اکبر یا اللہ الاکبر یا اللہ کبیر یا اللہ الكبیر اور امام محمد رہوں اللہ بھی امام ابو حانیفہ رہوں اللہ کے ساتھ ہیں کہ کوئی بھی کلیمہ کہا جا سکتا ہے البتہ ہونا عربی کلیمہ چاہیے کیا ہونا چاہیے عربی ہونا چاہیے تو یہی دلیل ذکر کریں دلیل آگے ہماری دلیل ہے بھئی لئے اَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْعَدَائِي اسی کیونکہ یہ جو ہے یہ احرام جو ہے یہ عقد عَلَى الْعَدَا ہے حج کی عدائیگی پر عقد کر رہا ہے فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ تو ضروری ہوگا کسی ذکر کا ہونا کاما فی تحریمتِ الصلاةِ جیسے تحریمِ الصلاةِ کے اندر ہے وَيَصِيرُ شَارِ عَنْ بِذِكْرٍ يُقْصَدُ بِهِ تَعْزِيمُ سِوَتْ تَلْبِيَتِ فَارْسِيَّةً قَانَتْ اَوْ عَرَبِيَّةً اور وہ شروع ہونے والا ہوگا کسی بھی ایسے ذکر کے ذریعے يُقْصَدُ بِهِ تَعْزِيمُ جس کے ذریعے اللہ کی تعظیم مقصود ہو سِوَتْ تَلْبِيَتِ علاوہ تَلْبِيَا کے تَلْبِيَا کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذکر کر لے جس کے ذریعے اللہ کی تعظیم مقصود ہو جیسے اللہ اکبر کہہ دیا یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس سے وہ شروع ہونے والا ہو جائے گا احرام کے اندر فارسیتاً قانت او عربیتاً چاہے وہ کلمہ وہ ذکر کیا ہو فارسی ہو یا عربی ہو یعنی عربی ہونا ضروری نہیں جو بھی زبان ہو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہی مشہور ہے ہمارے فقہا سے کہ کوئی بھی ایسا ذکر جو ہے جس سے اللہ کی تعظیم کا ارادہ کیا جائے وہ اس تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاتِ عَلَىٰ أَطْلِهِمَا یہاں سے فرق بیان کر رہے ہیں امام صاحب کے نزدیک نماز کے مسئلے میں تکبیرِ تحریمہ کے اندر کوئی بھی ایسا ذکر جو تعظیم پر دلالت کرے وہ اس کے قائم مقام ہو جاتا تھا اور چاہے عربی ہو چاہے غیرِ عربی ہو جبکہ صاحبین کے نزدیک امام ابو یوسف رحماللہ کے نزدیک تکبیر کا ہونا ضروری تھا وہ چار کلمات اللہ اکبر اللہ الاکبر اللہ کبیر اور اللہ الکبیر جبکہ امام محمد رحماللہ کے نزدیک یہ چار کا ہونا تو ضروری نہیں لیکن عربی ہونا ضروری ہے عربی ہونا ضروری ہے تو معلوم ہوا انہوں نے فرق کیا ہے حج کے اندر صاحبین کے نزدیک امام ابو یوسف رحماللہ نماز میں تکبیر کے لفظ کی شرط لگاتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کوئی بھی ذکر ہو جائے امام محمد رحماللہ جو ہے وہ عربیت کی شرط نماز کے اندر لگاتے ہیں تحریمہ کے اندر لیکن یہاں وہ فرماتے ہیں چاہے عربی ہو چاہے غیرِ عربی ہو کیا ہے امام صاحب تو اپنی اصل پر ہیں جیسے نماز میں ان کا قول ہے وہی قول کس میں حج کے اندر بھی ہے لیکن صاحبین نے معلوم ہوا فرق کیا ہے تو فرق کس وجہ سے ہے کیا فرق کیا ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاتِ عَلَىٰ أَصْلِهِمَا اور فرق جو ہے حج کے درمیان اور نماز کے درمیان عَلَىٰ أَصْلِهِمَا صاحبین کی اصل پر ان کے ذابطے پر وہ فرق یہ ہے کہ اَنَّ بَابَ الْحَجِ اَوْسَعُ مِنْ بَابِ الصَّلَاتِ وہ فرماتے ہیں کہ حج کا باب جو ہے نماز کے باب سے زیادہ وسیع ہے اس میں بڑی وسط ہے نماز کے مسئلے میں اتنی وسط نہیں اس کے مسئلے میں بڑی وسط ہے حَتَّى يُقَامَ غَيْرُ الزِّكْرِ مَقَامَ الزِّكْرِ یہاں تک کہ غیرِ ذکر بھی یہاں ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے یہاں تک کہ حج کے معاملے میں غیرِ ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے كَتَقْلِيدِ الْبُدْنِي جیسے کہ بدنے کی تقلید ہوئے بدنن جمع ہے بدنن کی سمجھ میں آیا بھئی تو بدنن کی جمع بدنن ہے دال ساکن بھی جائز اس پر رفع بھی بدونن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے تو بدنہ وہ قربانی کا جانور بھئی جو اونٹ یا گائے جو حج کے اندر زیبہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں بدنہ جو بڑے بدن سے ہے بڑے بدن والا ہو وہ جیسے اونٹ ہے یا گائے ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھئے حج کے اندر غیرِ ذکر بھی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے مثلا بھئی حاجی ہے وہ حج پر جا رہا ہے اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور یہیں سے لے کر چلتا ہے یعنی حدی اس قربانی کے جانور کو کیا کہتے ہیں حدی کہتے ہیں تو یہ حدی کا جانور یہیں سے لے کر چلتا ہے اور حدی کے جانور پر علامت لگا دی جاتی ہے یا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے مثلا پرانا چمڑے کا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز لٹکا دی جاتی اس کے گلے میں تاکہ راستے میں ہر ایک کو پتا چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے جو حرم لے جایا جا رہا ہے اور اس کو قربانی کی جائے گی تاکہ راستے میں کوئی اس جانور کو تکلیف نہ پہنچائے سمجھ میں آیا بھئی جو وہ علامت کے لئے لوگ دیکھ رہے تھے اچھا بھئی اس کے گلے میں تو یہ علامت ہے معلوم ہوا یہ حرم لے جایا جا رہا ہے تو وہ بھی پھر اس جانور کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دیتے تھے تو لہذا بات یہ ذکر ہو رہی ہے یہاں پر کہ یہ حج کا باپ نماز کے باپ سے زیادہ وسیع ہے یہاں غیر ذکر بھی کس کے قائم مقام ہو جاتا ہے ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے جیسے حدی ہانکنے والا حدی لے جانے والا وہ جب اس کے گلے میں علامت ڈال دیتا ہے اس کے گلے میں کوئی قلادہ ڈال دیا اس نے وہ ہار کوئی چمڑا وغیرہ لٹکا دیا اس کے گلے میں تو اس سے بھی احرام شروع ہو جاتا ہے اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے احرام بھئی جب علامت لٹکا دی معلوم ہوا اب کیا کر رہا ہے اس کو ہاں گھر سے چلنے لگا ہے اور اس کے گلے میں کیا لٹکا دیا قلادہ لٹکا دیا اب نکلنے لگا ہے تو بس یہ قلادہ لٹکانا ہی ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور احرام شروع ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے تو دیکھو یہ تو اب ذکر نہیں ہے اس نے تو صرف کیا کیا ہے اس کے گلے میں قلادہ لٹکایا ہے تو دیکھو غیرِ ذکر کس کے قائم مقام ہو گیا ذکر کے قائم مقام ہو گیا معلوم ہوا حج کے باب میں نماز کے باب سے زیادہ وسط ہے تو جب غیرِ ذکر ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو پھر ذکر وہ تو بطریق ہے اولا تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا کوئی بھی ذکر ہو کسی بھی زبان میں ہو وہ تو بطریق ہے اولا اس تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آگئے حَتَّى يُقَامَ غَيْرُ الذِّكْرِ مَقَامَ الذِّكْرِ یہاں تک کہ غیرِ ذکر جو ہے ذکر کے قائم مقام ہو جاتا ہے کہ تقلید البودنی جیسے کہ بدنے کے تقلید کرنا ہے یعنی اس کو قلادہ پہنانا فَقَدَا غَيْرُ التَّلْبِيَتِ وَغَيْرُ الْعَرَبِيَتِ تو اسی طرح غیرِ تلبیہ اور غیرِ عربی جو ہے وہ بھی اس ذکر کے یعنی تلبیہ کے قائم مقام ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے قَالَ وَيَتَّقِي مَا نَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنَ الْرَّفَسِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ یاد رکھئے یہ مطن ہے یہ قدوری کی عبارت ہے قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَتَّقِي مَا نَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اور یہ محرم جو ہے بچے ما اس چیز سے نَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے بھئی وہ کیا چیزیں ہیں آگے وہ ما کا بیان آ رہا ہے مِنَ الْرَّفَسِ وَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ یعنی رفض فسوق اور جیدال ان سے کیا کرے محرم بچے ان چیزوں سے اب رفض فسوق اور جیدال کسے کہتے ہیں آگے ہر ایک کا مانا خود صاحبِ حدایہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوЛُهُ تَعْالَى فَلَا رَفْسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِ الْحَجِ اور اصل اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَلَا رَفْسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِوحَجِ حج میں رفص بھی نہیں ہے ولا فسوقہ اور فسوق بھی نہیں ہے ولا جدالہ اور جدال بھی نہیں ہے فَحَاذَا نَحْيٌ بِسِغَتِ النَّفِي تو یہ نہیں ہے نفی کے سیغے کے ساتھ یہ نہیں ہے کس سیغے کے ساتھ بھئی دیکھئے یہاں کوئی منع نہیں کیا جا رہا صرف ایک خبر دی جا رہی ہے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِالْحَج حج میں رفص بھی نہیں ہے فسوق بھی نہیں ہے اور جدال بھی نہیں ہے کوئی حکم دیا جا رہا ہے ایک خبر دی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں حج میں نہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں آگے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ الفاظ نفی والے ہیں خبر والے ہیں لیکن یہ دراصل نہیں ہے منع کیا جا رہا ہے یہ بتلایا نہیں جا رہا کہ حج میں یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کے اندر رفص بھی نہیں کرنا فسوق بھی نہیں کرنا اور جدال بھی نہیں کرنا تو لفظ کس کے ہیں نفی والے لیکن کس معنی میں ہے نحی کے معنی میں ہے یعنی ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے منع کیا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی فہازا نحیم بصیغت نفی تو یہ نحی ہے نفی کے صیغے کے ساتھ وَرْرَفَصُ الْجِمَعُ اب معنی بیان کرنے لگے ہیں کہ رفظ فسوق اور جدال کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں وَرْرَفَصُ الْجِمَعُ اَوِلْقَلَامُ الْفَاحِشُ اَوِذْا اَوْذِكْرُ الْجِمَعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ رفظ کے تین معنی بیان کر رہے ہیں کہ رفظ یا تو وہ جمع ہے رفظ کا کیا معنی کیا ہے باتوں نے جمع کے کیے ہیں کہ حج کے اندر جمع نہیں یعنی بیوی سے دور رہنا ہوگا اَوِلْقَلَامُ الْفَاحِشُ یا رفظ کا معنی ہے فاہش کلام بےہودہ کلام بےہودہ کلام ویسے بھی منع ہے اور خصوصاً اب احرام کی حالت کے اندر تو اور بھی زیادہ اس سے رکنا ضروری ہے تو بےہودہ کلام ہے اس کا معنی ہے کہ حج میں بےہودہ کلام نہ کرے اَوْذِكْرُ الْجِمَعِ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ یہ تیسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ رفظ کا معنی جمع کو ذکر کرنا بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ عورتوں کی موجودگی میں جمع یا دوائی جمع جیسے چیزوں کو کس کے سامنے ذکر کرنا عورتوں کی موجودگی میں ذکر کرنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے بھئی تو رفظ کے کتنے معنی بیان ہو گئے تین جمع ہے اس کا معنی یا کلامیں فاہش ہے یا عورتوں کی موجودگی میں جمع وغیرہ کا ذکر ہے وَالْفُسُوقُ الْمَعَاسِ اور فُسُوق جو ہے وہ معاسی وہ گناہ ہیں بھئی فُسوق سے کیا مراد ہے گناہ یعنی حج میں گناہ بھی نہیں گناہ سے تو ویسے بھی بچنا ضروری اور خصوصاً احرام کی حالت میں تو اور بھی زیادہ احسیات کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ اَشَدُّ حُرْمَتًا اور گناہ جو ہیں یہ تو احرام کی حالت میں اور زیادہ حرام ہیں بھئی ان کے حرمت تو اور زیادہ ہے وَالْجِدَالُ جیدال کا لفظ بھی آیا تھا تو اس کا کیا مانا کہتے ہیں وَالْجِدَالُ اَنْ يُجَادِ لَا رَفِيقَهُ اور جیدال یہ ہے کہ جھگڑا کرے اپنے ساتھی سے بھئی یاد رکھئے حج بڑا ہی بڑا ہی مشقت والا عمل ہے اور بڑی مشقت پیش آتی ہے میں نے گزشتہ سبق میں بھی ذکر کیا تھا اگرچہ اب بے انتہا سہولیات ہو گئیں چند گھنٹوں کے اندر انسان وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو بے انتہا مشقت پیش آتی ہے چند منٹوں والا کام کئی گھنٹوں میں ہوتا ہے گھنٹوں والا کام بعض وقت دنوں تک چلا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی حتیٰ کہ ائرپورٹ سے مکہ جانے بھی حالانکہ ائرپورٹ سے نکلے اور سیدھا جدہ ہے جدہ سے سیدھا مکہ جائیں گے وہ کوئی پونہ گھنٹہ یا گھنٹے کا سفر ہے لیکن بعض وقت یہ ائرپورٹ بھی نکلتے نکلتے ایک دو دن لگ جاتے ہیں بھئی کیونکہ پوری دنیا سے مسلسل لوگ آ رہے ہیں تو ان سب کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے اسی طرح بھئی کھانے پینے وغیرہ کے اندر اور چیزوں کے اندر بھی بعض جگہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بھی تو بے انتہا مشقت پیش آتی ہے لہذا انسان کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ ہاتھ سے زیادہ مشقت آگے پیش آنے والی ہے جب ذہنی طور پر تیار ہوگا تو پھر اس کے صبر کا پیمانہ جلدی لبریز نہیں ہوگا بے صبرہ نہیں ہوگا ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا لیکن اگر اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے تو بڑی جو ہے پیسے لگائے ہیں میں نے اچھا ہوتل کروایا ہے فلان چیز اچھی سے اچھی کروایا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہوگی بسیں آرام دے ہوں گی جہاز آرام سے پہنچائیں گے تو بھئی وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے سارے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور قدم قدم پر مشقت ہے انتہاد درجے کی تو پھر اس صورت میں بڑی جلدی جو ہے ذرا سی تکلیف آتی ہے اس کا جو ہے صبر ٹوٹنے لگتا ہے بعد بے بعد پہ اس کو غصہ چڑھنے لگتا ہے اپنی ساکھیوں سے جھگڑتا ہے اور سب کے لئے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے تو اس لئے بالخصوص قرآن کے اندر منع کیا گیا کہ حج کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے بھئی حج کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے تم اپنے محبوب حقیقی کے کوچھا و بازار اور در و دیار کے اندر تم حاضری دینے جا رہے ہو عاشق کا کیا کام ہے کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے عاشق پر تو ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے محبوب تک پہنچ جائے بھئی تو لہٰذا یہاں بھی تم نے وہی عاشق کی طرح رہنا ہے ہر تکلیف اور پریشانی کو برداشت کرنا ہے کسی سے جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا بھئی تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں اور جدال یہ ہے کہ جھگڑا کرے اپنے ساتھی سے وقیلا اور کہا گیا ہے جدال کا دوسرا معنی بھی کر رہے ہیں بعضوں نے یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہتے ہیں مجادلت المشرقین فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہی کہ جدال کا معنی ہے جھگڑا کرنا مجادلت المشرقین مشرقین سے جھگڑا کرنا فی تقدیم وقت الحج و تاخیرہی حج کے وقت وہ مقدم اور مؤخر کرنے بھئی مشرقین جو تھے مشرقین وہ کبھی حج کے مہینے کو مقدم کر دیتے تھے اور کبھی کبھار حج کے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے کہ اس دفعہ فلاں مہینے میں حج ہوگا ابھی یہ حج کا مہینہ ہے انہیں وہ فلاں اگلا یا اس سے اگلا مہینہ جو آئے گا وہ حج کا ہوگا کبھی پہلے ہی تیہ کر لیتے اس وقت سے پہلے ہی ایک آج مہینہ بات تیہ کر لیتے کہ بھئی یہی جو اگلا مہینہ آ رہا ہے یہی حج والا ہے ان کا خاص طریقہ تھا اس کے مطابق وہ کر لیا کرتے تھے تو اس سے منع کیا گیا کہ مسلمانوں کو کہ مشرقین جو اگر اس حج کے مہینے کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ان سے جھگڑا مت کرو بھئی بات سمجھ میں آگئے لیکن پہلا قول راجع ہے اور اسی لئے دوسرے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا قیلہ کے لئے کمزور قول ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے جدال کا معنی جو ہے مجادلت المشرقین مشرقین کا جھگڑنا ہے فی تقدیمی وقت الحج و تاخیری حج کے وقت و مقدم اور معقر کرنے میں وَلَا يَقْتُلُ السَّيْدَنْ اور شکار کو قتل نہ کرے بھئی حالت احرام کے اندر پابندیاں انسان پر لگ جاتی ہیں ان میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ شکار کو قتل نہ کرے بھئی لِقَوْ لِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَلَا تَقْتُلُ السَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ اور تم لوگ شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو حالت احرام میں ہو یعنی احرام کی حالت میں تم شکار شکار نہ کرو اور یہ یاد رکھنا خوشکی کا جانور جو ہے وہ شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے سمندری شکار جو ہے اس کی اجازت ہے اس لیے کیونکہ سمندر کے اندر خوراک کا ذریعہ ہی وہ ہے وہ شکار وغیرہ اس کے علاوہ تو وہاں کچھ ملتا ہی نہیں ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور کئی دنوں کا سفر تو جبکہ خوشکی پر تو اور بھی اسباب موجود ہوتے ہیں تو لہٰذا خوشکی پر شکار کو منع کیا گیا اور دوسری جگہ اس کی تصریح بھی آتی ہے قرآن میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَخُرِّمَا عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْ تُمْ خُرُمَا اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے سَيْدُ الْبَرِّ خوشکی کے شکار کو مَا دُمْ تُمْ خُرُمَا مَا جب تک تم حالتِ احرام میں ہو بھئی تفصیل سمجھ میں آگئے بھئی وَلَا يُشِیرُ الْيْهِ بھئی شکار کو قتل بھی نہیں کرنا وَلَا يُشِیرُ الْيْهِ اور اس کی طرف اشارہ بھی نہ کرے یعنی ہاتھ کے ذری کسی دوسرے کو بھی نہ بتائے کہ یہ شکار ہے وَلَا يَدُلُّ الْيْهِ اور اس پر رہنمائی بھی نہ کرے یعنی زبان کے ذری یہ بھی کسی کو نہ بتلائے کہ اس طرف کو شکار موجود ہے بات سمجھ میں آگئے نہ اشارہ کرنا ہے نہ رہنمائی کرنی ہے کسی طرح شکار کے اندر دوسرے کی اعانت نہیں کرنی بھئی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی اشارہ بھی نہیں کرنا رہنمائی بھی نہیں کرنی اس کی کیا دلیل ہے وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں لِحَدِيثِ أَبِي قَطَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰهُ اَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ حَلَالٌ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ حضر ابو قطادر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اَنَّهُ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ کہ انہوں نے ایک جنگلی گدھا جو ہے اس کو پالیا یعنی اس کا شکار کیا وَهُوَ حَلَالٌ بھئی اس کا ترجمہ خیال رکھنا بھئی وَهُوَ حَلَالٌ یہ ترجمہ نہ کرنا کہ وہ حمارِ وحشی حلال ہے بلکہ وَهُوَ حَلَالٌ اس حال میں کہ وہ حضر ابو قطادر رضی اللہ عنہ حلال تھے یعنی محرم نہیں تھے محرمہ نہیں تھے انہوں نے شکار کیا وَأَصَحَابُهُ مُحْرِمُونَ اور ان کے ساتھی جو تھے وہ سارے محرم تھے یہ غیر محرم تھے تو انہوں نے اس جنگلی گدھے کا شکار کر لیا تو فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لِأَصْحَابِهِ ان کے ساتھیوں سے حَلْ أَشَرْتُمْ کیا تم نے اشارہ کیا تھا حَلْ دَلَلْتُمْ کیا تم نے رہنمائی کی تھی زبان کے ذریعے حَلْ آَعَنْتُمْ کیا تم نے مدد کی تھی فَقَالُوا لَا انہوں نے کہا نہیں کہ ہم نے تو کوئی مدد اشارہ وغیرہ نہیں کیا فَقَالَ اِذَنْ فَقُلُوا تو حضور علیہ السلام پھر فرمانے لگے اِذَنْ فَقُلُوا تب تم پھر کھاؤ تب تم پھر کھاؤ تو معلوم ہوا اس حدیثے کہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا رہنمائی اور کوئی مدد وغیرہ بھی نہیں کر سکتا بھئی حالت احرام میں وَلِأَنَّهُ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ اِذَالَتُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ وَلِأَنَّهُ یہ جو اشارہ اور دلالت ہے اور یہ مدد جو ہے اشارہ کرنا یا دلالت کرنا یا مدد کرنا شکار کے اندر یہ ازالتُ الْأَمْنِ عَنِ الصَّيْدِ یہ امن کو دور کرنا ہے شکار سے لِأَنَّهُ آمِنُ بِتَوَحْشِهِ اس لیے کیونکہ شکار تو معمون تھا اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے بھئی کچھ جانور مانوس ہوتے ہیں جانور مانوس ہوتے ہیں بھیڑ بکری گائے وغیرہ آپ ان کے پاس بھی چلے جائیں وہ وہیں کھڑے رہیں گے آپ آرام سے ان کو پکڑ لیں ہاتھ لگائیں وغیرہ وہ بھاگتے تو نہیں لیکن وحشی جانور جوتے ہیں وہ آپ کو قریب بھی نہیں آنے دے گا وہ تو آپ کو دور سے ہی دیکھ کر بھاگ جائے گا تو دیکھو یہ جو وحشی ہونا ہے اس کے ذریعے وہ معمون ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے اس کو زخمی کیے بغیر یا کوئی ہیلے بہانہ کیے بغیر آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے تو وہ معمون ہے کس وجہ سے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے اور شکار ہونے سے بچا ہوا ہے تو کہتے ہیں لئے اَنَّهُ آمِنُمْ بِتَوَحُشِهِ اس لیے کیونکہ وہ جو شکار ہے وہ تو معمون ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے وَبُعْدِهِ عَنِ الْآَعْيُنِي اور نگاہوں سے دور ہونے کی وجہ سے وہ شکار تو معمون ہوتا ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے اور آنکھوں سے دور ہونے کی وجہ سے وہ تو انسانوں کے قریب بھی نہیں آتا تو وہ معمون تھا اور یہ محرم اگر کیا کر دیتا ہے اشارہ یا رہنمائی یا مدد وغیرہ کر کے بتا دیتا ہے دوسروں کو کہ وہ شکار ہے تو اس نے اس شکار کے امن کو ختم کر دیا یا نہیں کر دیا اس کے امن کو ختم کر دیا اور وہ بیچارہ اس وجہ سے شکار ہو گیا تو لہٰذا معلوم ہوا یہ بھی جرم ہے یہ بھی کیا ہے جرم ہے کیونکہ اس نے احرام باندھا ہے اور احرام کی حالت میں تو کسی چیز کو ادنا سے ادنا تخلیف پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے اس بیچارے جانور کے امن کو زائل کر دیا ہے لہٰذا اس لیے یہ جرم ہوا اور اس پر پھر کیا ہوگا اسی کا مثل وغیرہ دینا پڑے گا تفصیل آپ اصول فقہ وغیرہ میں بھی تفصیل پڑھ چکے ہوں گے بھئی یہ معنی لئے انہو آمنم بتوخشہ وپوعتہ عن الاعینی اس لیے کیونکہ وہ شکار جو ہے وہ تو معمون ہوتا ہے اپنے وحشی ہونے کی وجہ سے اور نکاحوں سے دور ہونے کی وجہ سے وَقَالَ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَا سَرَاوِيلًا وَلَا عِمَامَةً وَلَا خُفَيْنًا اور محرم نہیں پہن سکتا قمیس وَلَا سَرَاوِيلًا اور نا شلوار شلوار اور قمیس محرم نہیں پہن سکتا کوئی سیلے ہوئے کپڑے کوئی سیلے ہوئی چیز نہیں پہن سکتا ولا عمامتن اور پگڑی نہیں پہن سکتا سر کو ننگا رکھنا پڑے گا سر کو نہیں ڈھام سکتا تو کہتے ہیں ولا عمامتن اور نہ پگڑی پہن سکتا ولا خفین اور نہ ہی موزے پہن سکتا ہے موزے نہیں پہن سکتا بھائی مگر یہ کہ وہ شخص جوتے نہ پائے نالین کہتے ہیں جوتوں کو محرم اگر جوتے نہیں مل رہے اس کے پاس جوتے نہیں ہیں فَيَقْتَوْهُمَا أَصْفَلَ مِنَ الْقَابَيْنِ تو پھر ان دو موزوں کو کاٹ لے کابین سے نیچے نیچے کابین سے نیچے کاٹ لے یعنی کاٹ کر ان کا جوتہ بنا لے ان کو کاٹ کر جوتہ بنا لے موزے پہننے کی اجازت نہیں اور یہ یاد رکھنا یہاں کابین آیا کابین سے ٹخنے نہ مراد لینا کابین بلکہ کابین سے یہاں مراد ہیں یہ جو تسمہ باندھنے کے مقام پر اُبھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں جوتے کے یہاں پر یہ جو اُبھری ہوئی ہڈی ہے اس کو کاب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کاب کہا جاتا ہے اور دو پاؤں ہیں تو دونوں کی ایک ہے کاب تو یہ کابین ہو گئیں کیا بن گئیں کابین دو کاب جو ہیں اسی وجہ سے آپ حاجی اور عمرے پر جانے والے حضرات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں وہ ہوائی چپل وغیرہ پہنتے ہیں کیوں پہنتے ہیں یہ ہوائی چپل اس لئے کیونکہ دوران احرام اس ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری ہے اس ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری ہے تو کابین سے یہ اُبھری ہوئی ہڈی مراد ہے اگر یہ تخنے مراد ہوتے تو تخنے تو عموماً ہر جوتے میں ہی کھلے ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ ہر جوتا نہیں پہنتے کونی سر جوتا پہنتے ہیں ہوائی چپل وغیرہ یا اس طرح کا جوتہ پہنتے ہیں جس سے یہ درمیان کے پاؤں کے درمیان جو ہڈی ہے تسمہ باننے کے مقام پر یہ کھولی ہوتی ہے تفصیل سمجھ میں آگئے مگر یہ کہ وہ جوتے نہ پائے تو فیقتعوہما اسفل من القابین تو پھر کٹ لے گا ان موزوں کو قابین سے نیچے ہی لیما رویہ اس لیے کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ محرم پہنے یہ والی چیزیں ان چیزوں سے حضور علیہ السلام نے محرم کو محرم کو پہننے سے منع فرمائیں چاہیے قمیز شلوار پگڑی موزے وغیرہ وقال فی آخری ہی اور اس حدیث کے آخر میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا قُفَئِنِي اور موزے بھی نہیں پہن سکتا اِلَّا اللَّا يَجِدَ نَعْلَائِنِي مگر یہ کہ وہ جوتیں نہ پائے یہ حدیث چل رہی ہے بھئی وَلَا قُفَئِن سے آگے وہ حدیث کا حصہ چل رہا ہے وَلَا قُفَئِنِي اور موزے بھی نہیں پہن سکتا اِلَّا اللَّا يَجِدَ نَعْلَائِنِي مگر یہ کہ محرم جو ہے وہ جوتیں نہ پائے فَلْيَقْتَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَابَيْنِ تو چاہیے اس کو کہ وہ کاٹ لے ان موزوں کو قابین سے نیچے بھئی یہاں تک حدیث ہے آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَالْقَابُ هِنَا الْمَفْصِلُ الَّذِي فِي وَفْصِ الْقَدَمْ عِندَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ فِي مَا رَوَاهِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور قاب جو ہے یہاں پر قاب تو ویسے تخنے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر قاب جو ہے المفصل مفصل کہتے ہیں جوڑ کو جوڑ کو المفصلُ الَّذِي فِي وَفْصِ الْقَدَمِ وہ جوڑ ہے جو قدم کے درمیان میں ہے جو پاؤں کے بیچ میں ہے عِندَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ مَعْقِد باندھنے کی جگہ اور شراغ شراغ تسمے کو کہتے ہیں عِندَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ تسموں کے باندھنے کی جگہ پر فِي مَا رَوَاهِ شَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ اس روایت کے مطابق جس کو ہشام نے روایت کیا ہے امام محمد رحمہم اللہ سے بیر وَلَا يُغَتِّي وَجْحَهُ وَلَا رَأْسَهُ اور نہ ڈھام پے اپنے چہرے کو وَلَا رَأْسَهُ اور نہ اپنے سر کو حالت احرام میں اپنے چہرے کو بھی نہیں ڈھام سکتا اور اپنے سر کو بھی محرم نہیں ڈھام سکتا سمجھ میں آیا بھئی اور یہ مرد کا احرام بیان ہو رہا ہے بھئی مرد اپنے سر کو بھی نہیں ڈھام سکتا اور چہرے کو بھی نہیں ڈھام سکتا جبکہ عورت کا احرام وہ اسی کے عام کپڑوں میں ہوتا ہے جو بھی لباس ہو اور نیس وہ جو بھی جوتے پہن لے اس کے لئے وہ ہڈی کو کھلا رکھنا ضروری نہیں جو بھی جوتے پہن لے اور نیس عورت کے لئے سر کا کھلا رکھنا نہیں ضروری سر ڈھام پے اور ہاں چہرے 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 کا کھلا رکھنا ضروری ہے اور آگے تفصیل آ بھی جائے گی کتاب کے اندر بھی آئے گی اور چہرے کو اب کھلا رکھے دوسری طرح پردہ بھی ضروری ہے بھئی تو وہ لہذا کیا کرے کہ وہ جو چہرے کے سامنے جو کپڑا لٹکا ہے جو نقاب لٹکا ہے وہ ہاتھ کے ذریعے اس کو پکڑ کر رکھے چہرے سے جدہ رکھے چہرے سے اس کو جدہ رکھے چہرے پر نہ لگنے دے اور یا کوئی ایسی چیز پہن لے کہ جو ماتھے پر ذرا آگے نکلی ہوئی ہو اور اس پر نقاب اوپر ڈال لے تو اب وہ نقاب چہرے سے جدہ رہے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُغَتِّي وَجْحَهُ وَلَا رَأْسَهُ اور نہ ڈھامپے اپنے چہرے کو وَلَا رَأْسَهُ وَرْنَا اپنے سر کو وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى يَجُوذُ لِلْرَّجُلِ تَغْطِيَةُ الْوَجْحِي اور امام شافی روالہ فرماتے ہیں جائز ہے مرد کے لئے تغطیت الوجھی اپنے چہرے کو ڈھامپنا وہ فرماتے ہیں چہرے کو ڈھام سکتا ہے صرف سر کو نہیں ڈھامپنا دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں قَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَهُ حضور علیہ السلام کے اس قول کہ آپ نے فرمایا اِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ وَإِحْرَامُ الْمَرْعَتِ فِي وَجْحِهَا مرد کا احرام اس کے سر میں ہے وَإِحْرَامُ الْمَرْعَتِ فِي وَجْحِهَا اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے یہ ان کی دلیل ہے کہتے ہیں دیکھئے بھئی حدیث سے کیا پتا چلا کہ مرد کا احرام صرف کس میں ہے سر میں ہے معلوم ہے چہرے میں نہیں تو چہرے کو ڈھام سکتا ہے وَاللَّنَا اور ہماری دلیل جو ہے قَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول مبارک ہے آپ نے فرمایا لَا تُخَمِّرُ وَجْحَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا قَالَهُ فِي مُحْرِمٍ تُوُفِيَا بھئی ایک شخص حالت احرام کے اندر سواری سے نیچے گر گیا بچارے کی گردن ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا حالت احرام میں حج کے دوران بھئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لَا تُخَمِّرُ وَجْحَهُ تم لوگ اس کے چہرے کو نہ ڈھامکو وَلَا رَأْسَهُ اور نہ اس کے سر کو تم لوگ اس کے چہرے اور سر کو نہ ڈھامکو فَإِنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَا فَسْ یہ جو ہے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن مُلَبِّین اس حال میں کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا قیامت کے دن بھئی یہ کس حالت میں اٹھایا جائے گا حالت احرام میں اٹھایا جائے گا تلبیہ کہتے ہوئے یہ اٹھے گا اور حدیث میں کیا آیا اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھامکو اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھامکو معلوم ہو اس چہرے کو بھی نہیں ڈھامپا جائے گا احرام میں اور سر کو بھی نہیں ڈھامپا جائے دلیل سمجھ میں آگئے وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے آپ نے فرمایا لَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأَسَهُن تم لوگ نہ تو اس کے چہرے کو ڈھامپو اور نہ اس کے سر کو فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيَةِ پس اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں کیا تلبیہ کہہ رہا ہوگا قَالَهُ فِي مُحْرِمِن تُوْفِيَة حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسے محرم کے بارے میں تُوْفِيَة جس کا انتقال ہو گیا تھا انتقال ہو گیا تھا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ اے احناف دلیل کے طور پر ایک ایسی حدیث ذکر کر رہے ہیں جس پر آپ خود بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ ہمارے نزدیک اگر حالت احرام میں بھی کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا چہرے اور سر کو کھلانی رکھ کے تو اسے دفن کیا جائے گا بلکہ اسے عام لوگوں کی طرح ہی اسے کفن پہنایا جائے گا خوشبو وغیرہ لگائی جائے گی اور اسی طرح دفن کیا جائے گا اور اس حدیث سے تو کیا پتا چل رہا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کس طرح اس کو دفن کرو چہرے کو بھی نہیں دھاپنا اور سر کو بھی نہیں دھاپنا گئی تو احناف اس پر تمہارا عمل نہیں ہے پھر تم کیسے اس کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہو تو جواب یہ کہ بھئی دلیل کے طور پر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے اگرچہ اور دلائل کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ وہ محرم جو ہے اس کو عام حاج جب اس کا انتقال ہو گیا تو احرام ختم ہو گیا بھئی سمجھ میں آگے بات تو اس کے بعد اس کو عام لوگوں جیسا ہی عام لوگوں جیسا ہی کفن اس کو دیا جائے گا بھئی اور یہ معلوم ہوا اس صحابی کی تخصیص ہے بھئی ان کی کیا ہے ان کے خصوصیت ہے ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا لیکن برحال پھر بھی یہ حدیث ہم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں اس مسئلے میں کہ احرام جو ہے مرد کا سر کے ساتھ ساتھ اس کے شہرے میں بھی ہوتا ہے اس کی دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اور یہ بات تو حدیث سے واضح معلوم ہو رہی ہے بھئی حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں سر کو بھی نہ ڈھاپو اور چہرے کو بھی نہ ڈھاپو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں عقلی دلیل یہ کہ بھئی دیکھئے عورت جو ہے عورت اس کے چہرے کے ظاہر کرنے میں اگرچہ فتنے کا خطرہ ہے پھر بھی پھر بھی اس کے وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھاپے گی جب عورت جس کے چہرے کے ظاہر کرنے میں اور کھلا رکھنے میں فتنہ ہے جب وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھاپے گی تو مرد بطریقِ اولا اپنے چہرے کو نہیں ڈھاپے گا بھئی دلیل سمجھ میں آگئے وَلِأَنَّ الْمَرْأَتَ لَا تُغَتِّي وَجْحَحَا اور اس لیے کیونکہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہیں ڈھاپے گی مَا عَنَّ فِلْكَشْفِ فِتْنَةً باوجود اس کے کہ چہرہ کھلا رکھنے کے اندر فتنہ ہے فَرْرَجُلُ بِتْطَرِيقِ الْاَولَا تو مر جو ہے وہ بطریقِ اولا چہرے کو نہیں ڈھاپے گا وَفَائِدَةُ مَا رَوَالْفَرْقُ فِي تَغْتِيَةِ الرَّاسِ اور فائدہ اس حدیث کا جس کو امام شافر رحملہ نے روایت کیا وہ فرق کرنا ہے سر ڈھاپنے میں وہ فرق کرنا ہے سر ڈھاپنے میں ہم کہتے ہیں یہ جو حدیث امام شافر رحملہ نے ذکر کی یہ سر ڈھاپنے کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ہے یعنی اس کے ذریعے مقصد کیا ہے کیا بیان کیا جا رہا ہے سر ڈھاپنے میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ مرد کا احرام سر میں ہے عورت کا احرام سر میں نہیں ہے مرد اپنے سر کو کھلا رکھے گا عورت اپنے سر کو کھلا نہیں رکھے گی یہ مقصد ہے اس حدیث کے لیے اسی لئے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں احرام الرجل فیدانسی مرد کا احرام ہے اس کے سر میں وَاِحْرَامُ الْمَرْعَتِ فِي وَجْحِحَا عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی قَالَ وَلَا يَمَا سُطِيبًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَاجُ الشَّاعِسُ التَّفِلِ اور مہرین جو ہے وہ خوشبو نہیں لگائے گا بھئی خوشبو نہیں لگا سکتا اور کوئی خوشبو والی چیز استعمال نہیں کر سکتا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا عَلْحَاجُ الشَّاعِسُ التَّفِلِ کہ حاجی جو ہے عَلْحَاجُ حاجی جو ہے عَلْشَاعِس شاعِس کہتے ہیں پراغندہ بالوں والا یعنی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں میلے ہیں یہ ہے پراغندہ بالوں والا بکھرے ہوئے میلے بالوں والا اس کو کیا کہتے ہیں شاعِس شاعِس اور تفیل تفیل کا معنی ہے بغیر خوشبو کے یعنی کوئے خوشبو وغیرہ نہیں بلکہ اس سے بو وغیرہ آ رہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں تفیل تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عَلْحَاجُ الشَّاعِسُ التَّفِلُ حاجی جو ہے وہ تو پراغندہ بالوں والا اور تفیل ہوتا ہے یعنی بغیر خوشبو کے ہوتا ہے اس سے تو بو وغیرہ آ رہی ہوتی ہے بھئی آج میں نے بتلایا یہ حج جو ہے عشق و محبت کا مظہر ہے بھئی یہ اللہ سے اپنے عشق و محبت کا اظہار ہے بھئی اور عاشق عاشق اس کو ساری توجہ اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی یہ خوشبو یہ زیب و زینت والے کپڑے وغیرہ ان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی اپنے آپ کو سوارنے کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو جو شخ جتنا زیادہ پراغندہ حال ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے بھئی وہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو ایک عاشق کے انداز میں لے کر آیا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یاد رکھئے یہ جو حد ہے یہ سارا عشق و محبت کا مظہر ہے بھئی یہ عشق و محبت کا انتحان ہے اور اس انتحان کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے بھئی انسان کی محبوب ترین چیزیں جو ہے کھانا پینا اور بیوی ہے تو رمضان کے اندر حکم دیا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں اللہ سے عشق و محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے تین محبوب چیزوں کو چھوڑ دو اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں چھوڑنا صبح سے لے کر شام تک ان سے دور رہنا ہے اور پھر ایک در دو دن نہیں رہنا بلکہ پورا مہینے تک ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چنانچہ پورے مہینے کا امتحان لیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندے اس میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ادھر جیسے ہی رمضان گزرتا ہے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اب اللہ کی طرح سے حکم آتا ہے کہ تمہیں تمہیں مجھ سے عشق کا دعویٰ ہے میرے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہاں سے نکلو میرے میرے گھر کی طرف آؤ اور وہاں مجھے تلاش کرو چنانچہ یہاں سے چلنے لگتا ہے یہاں سے وہ روانہ ہوتا ہے ایک خاص مقام پر جب پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ بھئی یہ کیا سیلے ہوئے کیا زیب و زینت والے کپڑے پہن رکھے ہیں عاشق کا زیب و زینت والے کپڑوں سے کیا کام ہے ان کپڑوں کو پھینک دو صرف دو سیلی ہوئی چادریں پہن لو پتہ چلے کہ تمہیں صحیح عاشق ہو تمہیں زیب و زینت سے کوئی کام نہیں ہے چنانچہ وہ کپڑے پھینک دیتا ہے سیلے ہوئے دو چادریں پہن لیتا ہے اور اسی طرح دیماناوار لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں اے اللہ میں آ گیا ہوں اے اللہ میں آپ کی خدمت اور اطاعت کیلئے بار بار آ گیا ہوں خوشبو نہیں لگانی اس نے اس دوران خوشبو نہیں لگانی اور اسی طرح سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے اپنے بالوں کو نہیں کاٹنا ناخنوں کو نہیں کاٹنا یہ زیب و زینت والی اور اپنے آپ کو سوارنے والی ہر چیز سے دور رہنا ہے اور ہر چیز کو تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا بھئی تم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو عاشق کا کیا کام ہے کسی دوسرے کو تکلیف دے اس کی توجہ تو صرف اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی طرف ہوتی ہے دنیا سے بلکل اسے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح محبت ہی یہ ہے چنانچہ ان سب چیزوں کو منع کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ شکار نہیں کھیلنا کسی جانور کو کوئی تکلیف نہیں دینی حتیٰ کہ اپنے سر کی جوہوں کو وہ قتل نہیں کر سکتا اور پھر پھر وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو دیوانوار کبھی بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے اے اللہ آپ کہاں ہے میں آگیا ہوں اے اللہ لبیک اللہم لبیک کبھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے دوڑ رہا ہے کہ اللہ میں آگیا ہوں لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں کبھی عرفات کی طرف جا رہا ہے کبھی مضلفہ آ رہا ہے تو کبھی مینہ آ رہا ہے تو یہ صاحح حج عشق و محبت کا مظہر ہے لیکن اللہ کے نیک بندے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ہے حج بھئی حج بھئی تو اسی لئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الحج شائد ستافیلو حاجی جو ہے وہ کیا ہے حاجی پرادندہ بالوں والا اتافیل اور بغیر خوشبو کے ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ جو ہے مہرم جو ہے وہ تیل نہیں لگا سکتا لما روائنا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ الحاج شائد ستافیلو حاجی تو کیا ہوتا ہے پرادندہ مہلے بالوں والا تو یہ تیل نہیں لگا سکتا اور یہ اپنے سر کا حلق نہیں کروا سکتا یعنی منڈوا سکتا بال نہیں ختم کر سکتا اور اسی طرح اپنے بدن کے جو بال ہیں ان کو بھی حلق نہیں کروا سکتا ان کو بھی نہیں منڈوا سکتا لقو لہیت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کروا حلق کا معنی سمجھ میں آیا بھئی سر کے بالوں کو اس طرح سے ساپ کرنا یہ ہے حلق بھئی تو اللہ فرمارے اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کروا ال آیا وَلَا يَقُسُّ مِن لِخْيَتِهِ اور کارٹ نہیں سکتا اپنی داڑی میں سے داڑی کے بال بھی نہیں کار سکتا بدن کے کوئی بال نہیں کار سکتا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْحَلْقِ اس لیے کیونکہ داڑی کا کارٹنا بھی کس معنی میں ہے حلق ہی کے معنی میں ہے وَلِأَنَّ فِيهِ اِزَالَةَ الشَّاسِ وَقَضَاءَ تَفَسِ اور نید اس لیے کیونکہ اس کے اندر اِزَالَةَ شَاسْ ہے شَاسْ وہی پراغندگی دالوں کا بکھ رہے ہوئے اور میلہ ہونا اس کے اندر داڑی کے بال کارٹا ہے یا کوئی اور بال کارٹا ہے تو اس کے اندر کیا ہے اِزَالَةَ شَاسْ ہے پراغندگی کو دور کرنا ہے حالانکہ اس سے تو منع کیا گیا ہے اور وہ تو محبوب ہے وَقَضَاءَ تَفَسِ تَفَس کا معنی بھی ہے میل کچیل وغیرہ جو ہے قَضَاءِ تَفَس عربی میں کہتے ہیں قَضَاءَ تَفَسَهُ اس نے اپنے میل کچیل کو دور کر دیا تو قَضَاءِ تَفَس کا کیا معنی ہوا میل کچیل کو دور کرنا تو معلوم ہوا یہاں قَضَاء بمانِ اِزَالَةِ ہی ہے قَضَاء اور اِزَالَةَ کا یہاں ایک معنی لِأَنَّ فِيهِ اِزَالَةَ الشَّاسِ وَقَضَاءَ تَفَسِ اور اس لئے کیونکہ اس کے اندر پراغندگی کو دور کرنا ہے وَقَضَاءَ تَفَسِ اور میل کچیل کو دور کرنا ہے قَالَ وَلَا يَلْبَسُ صَوْبًا مَسْبُغًا بِوَرْثٍ وَلَا زَافَرَانَ وَلَا حُسْفُرٍ اور نہ پہنے ایسا کپڑا جو رنگا گیا ہو ورث بوٹی کے ساتھ اور نہ زافران کے ساتھ اور نہ عصفر کے ساتھ بھئی ایسا کپڑا بھی نہیں پہن سکتا جو ورث ورث یہ ایک بوٹی ہے بھئی خوشبودار قسم کی سمجھ میں آیا بھئی خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا اسی طرح زافران بھی نہیں اس کا رنگ بھی ہوتا ہے اور کچھ خوشبو مہک وغیرہ بھی ہوتی ہے وَلَا عصفر عصفر یہ بھی ایک قسم کی بوٹی ہے ایک پودا ہے اور یہ بھی خوشبودار ہوتا ہے اور خوشبو والی تو ہر چیز سے منع کیا گیا ہے لہٰذا یہ بھی استعمال نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يَلْبَسُ صَوْبًا مَسْبُوْغًا بھی وَرثٍ وَلَا زَافَرَانَ وَلَا عصفرٍ اور نہ پہنے ایسے کپڑے جو رنگیں ہوئے ہوں ورث کے ساتھ اور نہ زافران کے ساتھ اور نہ عصفر کے ساتھ لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کے آپ نے فرمایا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ صَوْبًا مَسْبُوْغًا زَافَرَانُ وَلَا وَرْثٌ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم نہیں پہنے کا ایسا کپڑا جس کو چھوا ہو زافران نے اور اسی طرح اور نہ ورث نے یعنی زافران یا ورث نے جس کپڑے کو چھوا ہو جن پر لگا ہو وہ کپڑا محرم نہیں پہن سکتا اِلَّا اَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنْفُوزُ مگر یہ کہ وہ کپڑا دھولا ہوا ہو لَا يَنْفُوزُ اَيْ لَا يَنْفُوزُ سِبُغُو یعنی اس سے رنگ جاتا نہ ہو رنگ اس کا بھئی کپڑے پر زافران یا ورث وغیرہ لگا تھا تو خوشبو وغیرہ تھی اس احرام باندنے والے نے اس کو اچھی طرح دھولیا اچھی طرح دھولیا تو خوشبو وغیرہ تو ختم ہو گئی لیکن وہ بوٹی کا رنگ نہیں جا رہا وہ اسی طرح کپڑے پر لگی ہوئی ہے تو کیا یہ پہن سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں ہاں بھئی رنگ لگا ہو تو کوئی حرج نہیں جب وہ اتری نہیں رہا تو کوئی حرج نہیں لیکن خوشبو ختم ہونی چاہیے خوشبو نہیں ہونی چاہیے یہ معنی ہے اِلَّا اَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يَنْفُوزُ مگر یہ کہ وہ کپڑا دھولا ہوا ہو لَا يَنْفُوزُ وہ اس کا رنگ جاتا نہیں ہے لِأَنَّ الْمَنْعَ لِقْسِي بِلَا لِلْلَّوْنِ اس لیے کیونکہ منع کرنا جو ہے وہ خوشبو کی وجہ سے ہے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے وَقَالَ الشَّابِعِيُّ رَحْمَ اللَّا لَا بَاسَ بِلُقْسِي الْمُعَصْفَرِ لِأَنَّهُ لَوْنُ لَا طِيبَ لَهُ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں معصفر کپڑے کو پہننے میں یعنی جس کو عصفر بوٹی کے ساتھ رنگا جا ہو اس کپڑے کے پہننے میں کوئی حرج نہیں لِأَنَّهُ لَوْنُ اس لیکن کہ وہ رنگ ہے لَا طِيبَ لَهُ اس کی خوشبو نہیں امام شافر احمد اللہ کیا فرماتے ہیں عصفر بوٹی کا صرف رنگ ہے اس کی خوشبو نہیں لہذا وہ استعمال کر سکتا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّا لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً کہ اس کی اچھی خوشبو ہے بھئی رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ بھئی یہ خوشبو کو کہتے ہیں عربی میں رائحہ تو بو ہے نا رائحہ بو چاہے اچھی ہو چاہے بری لیکن رائحةٌ طَيِّبَةٌ اچھی خوشبو یعنی خوشبو مراد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اَنَّا لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً کہ اس کی اچھی خوشبو ہے تو برحال یہ معلوم ہوا اس کی کوئی قسمیں کچھ ہوں گی تو امام شافر اللہ نے جس کا مشاہدہ کیا جس عصفر کا اس کی خوشبو نہیں تھی صرف کیا تھا رنگ تھا اور ہمارے فقہات نے جس کا مشاہدہ کیا اس میں خوشبو یا محق وغیرہ کچھ ہوگی تو برحال یہ صرف اس چیز اور اس مشاہدے میں اختلاف پر یہ اختلاف مبنی ہے تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عصفر میں خوشبو نہیں ہوتی صرف رنگ ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی جائز ہو جائے گا اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عصفر میں خوشبو بھی ہوتی ہے محق بھی ہوتی ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی منع ہوگا اور ان کے نزدیک بھی وہ بھی منع فرمائیں گے بات سمجھ میں آگئے چلیئے بس بہالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام تفتہار سمجھ میں خورشبو جائزț بودی بہال سمجھ میں دے میں جائر دفعتان کہ جائز ہو جائز ہو جائز ہے تو پھر ہمارےمل